جو باقی سارے ہمارے آئی پی پی کے عددہ راندے ہیں متشریف رکھتے ہیں مدد گزری ہے ان تمام ساتھیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہم سب کو ایک کھٹا کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ نو مئی کے واقعات کے فوراں بعد میں نے ایلیت کی اختیار کر لی تھی میں ایک شہی جرنیل کا بیٹا ہوں میرے لئے ممکن نہیں تھا کہ اس دن جو پاکستان میں ہوا جو شہداء کے جو مونیمنٹس تھے اور جو رہشیں تھیں جس میں کم از کم ہمارا بچپن گزرا ہم پلے جمع میرے لئے ممکن نہیں تھا تو میں نے آج چھ سات مہینے گزر چکے ہیں اور میری کافی آپ شک لگی جانگی تیرین صاحب میرے بڑے بھائی ہیں علیم خان صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں یہ بلکل حقیقت ہے اور ان سے اور باقی ساتھیوں سے بہت مشورے کے بعد میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اس وقت جو ہماری تھوڑی بہت ہنسلہ ہے حمد ہے ہنسلہ حمد تو اللہ نے بہت دیا ہے اب اس میں جو بھی ہم اپنا جو تجربہ ہے مسائصت کا اس کے بروے کار لاتے ہوئے یہ ملک ہمارا جو جو پربت مہنگائی بے روزگاری میں پسہ ہوا ہے اور پستہ چلا جا رہا ہے اس کے لئے کچھ کر سکیں ہمارا خیال بلکل یہی ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس ملک میں دریب کی حالت بہتر کی جا سکتی ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہندوستان جو آج سے تیس سال پہلے ہم سے پیچھے ہوتا تھا اور وہی پالیسیز انہوں نے اپنائی جو ہم نے اپنائی اور ہم دو قدم آگے تین پیچھے چلتے رہے اور وہ آگے چلتے رہے ہیں یہ ممکن بالکل ہے کہ اپنے ملک کو ہم اس غربت کی زنجیروں توڑیں اور اس کو باہر نکالیں اور یہ جو آئی پی پی کی قیادت ہے مجھے اس پہ پورا اتمنان ہے اور پورا کانفیڈنس ہے کہ یہ جو قیادت ہے یہ اپنا اچھا ایک مصبت کردار ادا کرے گی اور اس میں میرے جو تھوڑی بہت صلاحیت ہے میں اس پورے اقوار لاتے ہوئے اپنی اس قیادت کا جہانگی ترین صاحب کا علیم خان صاحب کا اور واقعی میرے ساتھی ہیں میں انکشانہ بشانہ چلوں گا بہت بہت شکریہ اس سے پہلے کہ ہم بعض عابطہ طور پر سوالوں کا آغاز کریں چونکہ آج شہیدوں کا ذکر ہوا تو سانیہ ای پی ایس کے حوالے سے آج استقام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم ان ننے جانبازوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جنہوں نے اپنے کلیاں اور پھول نچھاور کر کے اس پاکستان کی قومی سلامتی پہ ہونے والے جو حملے ہیں ان کے سامنے چٹان بان کے کھڑے ہوئے ہم ان کے لوحکین کے ساتھ ازارے یک جہتی کرتے ہیں اور اس عظم کے ساتھ کے استقام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا شہدہ کے امین ہوتے ہوئے ہمارا جو نظریہ ہے ہمارا جو منشور ہے ہم اس کے اندر جو ہے ہر حال میں اپنے شہدہ کی جو قربانی ہے ان کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ ہر فورم پہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں اور میں پریس کے دوستوں سے یہ اعتماد کروں گی کہ آپ لوگ مختصر سوال کریں تاکہ سب کو موقع ملے ایک سوال کریں اور سارے جو آئے ہیں ہمارے ساتھی وہ آپ کے جوان میڈم اپنا دعا کرنا دیں